سماس اللہ میں آس بات ہوگی بندروں کو انسان کا پوروز بتانے والے مہان کرانتی کاری ویگانک چارلز ڈاروین کی ڈاروین کا جنم 1809 انگلینڈ میں ہوا ڈاروین کے سمیں عیسائیت اپنے پورے چرم پر تھی اور یہ ہے مانا جاتا تھا کہ منوشے کا جنم اسور نے کیا ہے اور آدم اور ہوا جب سورگ میں رہتے تھے تو انہوں نے وہاں پر کوئی پاپ کیا اور اس پاپ کے قارن پر مہتما نے انہیں درتی پر کہیں فینک دیا ہے سارے منوشیوں کا جنم ہوا ہے لیکن ڈاروین ان ویچاروں سے سہمت نہیں تھے دراصل ڈاروین کے پیرنٹس چاہتے تھے کہ انہیں کیویڈ کوئی پادری بنے یا ڈاکٹر بنے ماتر 22 سال کی عمر میں ہی ڈاروین کو سمدری آترہ پر جانے کا موقع ملا اور اس دوران انہیں اوشٹیلیا اور امریکہ مہادیب کے انیکوں جیوہوں کا ادھیان کیا دکشن امریکہ کے پشمی تٹھ سے کچھ دوری پرستت گالا پاگوس دویپ پر انہوں نے دیکھا کہ چڑیا لگ بگ ایک سمان ہے ان دویپوں پر لیکن بہت تھوڑے فرق کے ساتھ کچھ چڑیا ایسی ہے جن کی چونچ لمبی ہے کچھ کی پتلی ہے کچھ کی مجبوط ہے اور کچھ کی چھوٹی ہے اور ادھی کا دہن پر انہوں نے پایا کہ جن چڑیوں کو بیج کھانے ہوتے ہیں بیج کھانے کو ملتے ہیں ان کی چونچ مجبوط ہے اور چھوٹی ہے لیکن جن چڑیوں کو پھول کے اندر سے بیج نکال کر کھانا پڑتا ہے ان کی چونچ اپکشا کرت ادھیک لمبی اور پتلی ہے یہی سے ان کے دماغ میں انیک پرکار کے جو نئے ویچاروں نے جنم لیا ہے اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے یہ دویپ ایک جگہ رہے ہوں گے تب چڑیا ایک ہی نسل کی تھی ایک ہی رنگ کی تھی لیکن جیسے دویپ دور ہوتے گئے جن دویپوں پر کھانے کے لیے بیج تھے تو ان دویپوں پر چڑیا کو اپنی چونچ مجبوط کرنی پڑی جب ان چڑیوں نے نئے بچوں کو جنم دیا تو ان نئی چڑیا ان کے جو چونچ ہے وہ اپنے آپ ہی مجبوط ہوتی گئی تو اس طرح سروائیول آف دا فٹیشٹ کا انہوں نے جو ویچار ہے پرتی پادت کیا یہاں سے اور جن چڑیا کی چونچ مجبوط نہیں ہو پائی وہ ہے ہجاروں سالوں کے کرمک وکاس لپت ہوگی ڈاروی نے پراکرتک چین کا سدھاند کسی کے سامنے سانجا نہیں کیا ایک تو وہ تھوڑا بہت ڈرتے تھے کہ چرچ انہیں کوئی سجا نہیں دے پادری کوئی سجا نہیں دے دوسرا ان کی پتنی دھارمک ویچاروں کی تھی اور وہ ان کی بھاوناؤں کو ٹھےس نہیں پہنچانا چاہتے تھے پراکرتک چین کے سدھاند کے ادھاند ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دراصل جب بیس ویں ستابدی کے سم کر دیں گی اور دوبارہ جیوانوں نہیں پنپ پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا پرتک جیوانوں نے جو اس پر ہو رہے انٹیبائیٹکس کے حملے کو سمجھا اور ایسے نئے جیوانوں کو جنم دیا جو ان کی تلنا میں زیادہ مضبوط تھے تو اس پرکار جو بھی انٹیبائیٹکس ہیں وہ ایک یا دو سال تک ہی پرباوی رہ پاتے ہیں ایسا پراکرتک چین کے سدھاند کے انروب ہوتا ہے اٹھارہ سو چالیس تک آتے آتے ڈاروین نے ایک کتاب لکھ ڈالی تھی جو کی پراکرتک چین کے سدھاند کو اجاگر کرتی تھی اور اس میں اور بھی اتیدک جو سبوت ہے اس نے ایک اٹھے کر لیے تھے لیکن یہ ہے کتاب بھی انہوں نے کسی کے سامنے پرکاسد نہیں کی اسی دوران اس کے دو اور دوست ویلیم بیٹیسن اور ایلفریڈ والیس وہ بھی دونوں بائیولوجسٹ تھے اور انہی کاموں پر وہ بھی ریسرچ کر رہے تھے والیس نے بھی ڈاروین کو خط لکھا اور اس میں یہ سپشٹ کیا کہ انہوں نے امیترکشن امریکہ کے جنگلوں میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کی پراکرتک چین کے سدھاند کو سہی ٹھہراتی ہیں تو اس سے ڈاروین کو ایک طرح سے چونک گئے ڈاروین اس خط کو پڑھ کر ایک تو انہوں نے یہ پایا کہ جو چیز والیس بتا رہے ہیں وہے میں پندرہ سال پہلے ہی سیدھ کر چکا ہوں لیکن کسی کو بتایا نہیں ہے دوسرا ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میرا کارے اس کا شریع ہے وہ والیس نہیں لے جائے تو انت میں یہ انہوں نے کیا گیا کہ اٹھارہ سو انسٹ کے ویگیان سمیلن کے دوران ہم دونوں ایک ساتھ ہی اس تتھے کا اودھگاٹن کریں گے اور ایسا ہی ہوا دونوں ویگینکوں کا نام اس کے اندر شامل ہے تھیوری آف سپیسیز کے اندر ایولیشن آف سپیسیز کے اندر ڈاروین نے جب یہ ہے کہا کہ منوشے کو دیکھ کر ایسا معلوم بڑھتا ہے کہ ہم بندروں کی ہی کسی پرجاتی کی سرنکھلا میں آگے کی کڑی ہیں تو اسے سبکار کرنا بڑا مشکل ہوا تھا کیونکہ منوشے پرماتمہ کو اپنا پتا مانتا رہا تھا لیکن ڈاروین کہہ رہا ہے کہ بندر ہمارے پوروز ہیں تو اسے منوشے کو اہنکار کو بڑی چوٹ پہنچی لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا سمست ویگانک سادن ڈاروین کے پکس میں سب وہ جوٹا رہے تھے لیکن دیری دیری صحیح اسے سبکار کر لیا گیا ڈاروین کے سدھانت کی تین مکھے اسے ایستائیں ہیں پہلا بیویدتا اس کے نصار سبھی جیپ ایک دوسرے سے بیوید ہوتے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاروں کچھ ویکتی لمبے ہوتے ہیں اور کچھ چھوٹے قد کے ایسا جی بیویدتا کے کارن ہی ہوتا ہے دوسرا سے دھانت ہے پرتیوگیتا اسے آپ ایسے سمجھیں کہ کسی جنگل کے اندر سو سیر رہے سکتے ہیں سو سیروں کے لیے ہی بوجن اپلپد ہے ایسے میں اگر مادہ سیر دو سو سیروں کو جنم دے دیں تو ایک پرتیوگیتا شروع ہو جائے گی جیوید بنے رہنے کی تو یہی سے تیسرا سے دھانت پرتی پادیت ہوتا ہے وہ ہے سروائیوگیتا فیٹیشت ان میں جو پرتیوگیتا ہوگی جو لڑائی ہوگی اس میں وہی شیر سو جیوید بچیں گے جو سب سے زیادہ مضبوط ہیں سب سے زیادہ اپنے آپ کو وطاون کے نکول ڈھال سکتے ہیں داروین کو ہم آستکتا اور ماسکتا کے تراجو پر تول سکتے ہیں کہ انہوں نے اس ور کے اندر ویسواس پرکٹ نہیں کیا حالانکہ سرو میں وہ آستک تھے اور چرس کی طرف ان کا روجان ادھک تھا لیکن پھر بھی ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی لوگوں کے آستہ اور درم کے پرتی کوئی مجاک نہیں بنایا اور ویگان کے اندر اپنی آستہ کبھی چھوڑی نہیں تو سماج سالہ میں آز اتنا ہی پھر کبھی ملاقات ہوگی سماج کے کسی انہیں ٹوپک کے ساتھ ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد